محمد و آل محمد کی ذات پر بلانتر سلوات یہ جو لوگ ادھر تشریف فرمائیں ممبر کے سامنے آجائیں سلوات پڑھتے پڑھتے سارے سامنے آجائیں محمد مصطفیٰ آمد مجتبا کا فرمان ہے جو بندہ ہم پہ بلاند آواز میں درود پڑھتا ہے وہ زندگی میں سب کچھ ہو سکتا ہے کبھی منافق نہیں ہو سکتا سارے ملکے سلوات پڑھتے اجازت ہے گفتگو شروع کیجئے اعوذ باللہ ہی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہی لذی وزعانا انیل غالئین ورفانا انیل مقصرین وجعلنا من شیعتنا امیر المؤمنین بلاند تر سلوات دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کا عظیم حالق محمد و آل محمد کا عظیم اللہ سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ باند شاخوں پر بروقت پھول کھلا دینے والا اللہ سہرا کے سکوت میں گفتگو کے سلیکے اتا کرنے والا اللہ دشت کو پانی پانی کو جوانی جوانی کو کہانی اور کہانی کو حکمرانی اتا کرنے والا اللہ بانیانی مجلس کی فرش عذاب چھئی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرم یا اللہ اس مجلس کے توسل سے دعا کرتے ہیں ولی الاسر امام زمان بادشاہ کا جلدالجلد ظہور ہو جائے تو دعاوں کو قبولی تک پہنچانے کے لئے سہارا درود کلیں بلاند تر سلوات پر میرے گھر کی مجلس بانی ہونے کی حسیت سے میرے بھائی تشریف فرمائیں مالک ان کی عزتوں اور بخت میں اضافہ فرمائیں بلکل مختصر سی ڈیوٹی جب تک آپ توجہ کریں گے میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا سارے مل کے سلوات پڑھیں اور میں آپ نے ڈیوٹی جاروں گا حضرت آدم علیہ السلام کی توجہ چاہتا ہوں آپ کی حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سانس لے کر موت کی موت تک ہم سارے کے سارے سجد سر سجدے میں رکھ کے نہ اٹھائیں پھر بھی اس بات کا حق ادا نہیں کر سکتے اس نے جو محمد اپنے لیے بنایا تھا ہمیں دے دیا جو بنایا اس بادشاہ نے اپنے لیے تھا تھے ہمیں دے دیا یہ دن منصوب ہیں لسان اللہ کے بابا سے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے دو منٹ پڑھا جائے چار منٹ پڑھا جائے جس ہستی سے دن منصوب ہو اس پہ گفتگو کی جائے یہ ذکر تعداد کا نہیں مقداد کا محتاج ہے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں بھائی تشریف فرمائیں جلدی سے پہلے پہلا جملہ لسان اللہ کے بابا کی عظمت کا آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں دکھ یہ ہوتا ہے کہ پرچیاں ڈال کے باب تلاش کرنے والوں کی اولادیں وہ بھی لسان اللہ کے بابا کے بارے میں باتیں کرتی ہیں پہلا جملہ جناب ابو طالب کی عظمت کا آپ کے سامنے بیان کرنے لگاؤں چودہ میں سے ہر کسی کی شان پہ بولنا واجب ہے لیکن جناب ابو طالب کی شان پہ بولنا واجب نہیں بلکہ عوجب ہے معصوم فرماتے ہیں جہاں مشکل ہو عقیدے پہ ڈٹ جاؤ اس دور میں سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہی ہے پہلا جملہ جناب ابو طالب کی شان کا آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں عرب کے مشرق جس کے پاس اپنی قیمتی ایمانتیں رکھیں اسے محمد کہتے ہیں اور اللہ محمد جیسی قیمتی ایمانت جس کے پاس رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں کیا کہنے ہیں آپ کے ہی آئیلی اللہ محمد جیسی قیمتی ایمانت جس کے پاس رکھے اسی ابو طالب کہتے ہیں آپ جملہ میں بڑا نفیس کہنے لگو شاید توجہو پورے قرآن کے پالنہار کو ابو طالب کہتے ہیں پورے قرآن کے پالنہار کو ابو طالب کہتے ہیں سوال بنتا ہے تو نے دعویٰ کی ہے پورے قرآن کے پالنہار کو ابو طالب کہتے ہیں اس میں دلیل دے میں آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں جو کوئی آسمانی کتابوں میں ہے وہ سارا کا سارا قرآن میں ہے جو قرآن میں ہے وہ یسین میں ہے جو یسین میں ہے وہ الحمد میں ہے جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جس بندے نے توجہ کی دعوتیں فکر دے رہا ہوں جو کچھ قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے جو کچھ یاسین میں ہے وہ الحمد میں ہے جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے نکتے میں ہے وہی نکتہ ابو طالب کی گود میں بھر رہا ہے وہی نکتہ ابو طالب کی گود میں بھر رہا ہے کبھی سوچے لوگ ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی کیوں کرتے ہیں دشمنی کی وجہ ایک یہی ہے لوگوں نے گھر میں کافر پالے ابو طالب نے گھر میں نبی پالا ماشاءاللہ لوگوں نے گھر میں اکرام بھائی کافر پالے ابو طالب نے گھر میں نبی پالا قبلہ عرفان حیدر عبدی صاحب کے مالک درجات بلاند کریں قبلہ کہتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کیا جائے دو ہستیوں پہ کفر کا فتوہ لگا دو ہستیوں پہ کفر کا فتوہ لگا ایک جنابی ابراہیم کے باپ پہ ایک علی مرتضی کے باپ پہ دونوں کا قصور ایک ہی تھا دونوں کا جرم ایک ہی تھا دگار سیدہ والوں بادشاہوں کا قصور تمہیں بتانے لگا ہوں جو لوگوں نے ذہن میں بنا رکھا ہے جلدی سے پہلے ممبر چھوڑ رہا ہوں دونوں کا قصور ایک ہی تھا باوشناہ جلدی توجہ جاتوں دونوں کا قصور ایک ہی تھا دونوں کا جرم جو لوگوں کے نزدیک ہے یہی تھا جنابی ابراہیم کے باپ پہ بھی کفر کا فتوہ جنابی علی مرتضی کے باپ پہ بھی کفر کا فتوہ جو بندہ پچھلے جملے پہ نہیں بولا اسے دعوت فکر ہی نہیں جو بندے بور ریجرز کے مارس وقت تسلیم کرے کیا ہوا جن بنا پہ ابراہیم کے باپ پہ بھی کفر کا فتوہ علی مرتضیٰ کے واپ پہ بھی کفر کا فتبہ جنابی قبلہ عرفان حیدر عبدی صاحب کہتے ہیں دونوں کا قصور یہی ہے اس کے بیٹے نے ان کے بوتوں کو توڑا تھا اس کے بیٹے نے ان کے بوتوں کو توڑا ہے اس کے بیٹے نے ان کے بوتوں کو توڑا ہے قسم خدا کی عرب والے تاریخ کا مطالعہ کی ہے تاریخ اسلام تانے بڑے دیتے تھے تانے بڑے دیتے تھے کوئی تاریخ کی کسی پھٹی کتاب سے یہ ثابت نہیں کر سکتا جب علی مرتضیٰ جنگ لڑنے جاتے تھے تلوار نکال کے کہتے تھے لڑو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں کسی پھٹی کتاب سے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کسی نے یہ کہا ہو تانے دیتے تھے نا ہر قبیلے نے کسی نے لاد بنا کے رکھا تھا کسی نے منات بنا کے رکھا تھا کسی نے اوزہ بنا کے رکھا تھا آئی تک کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کسی نے یہ تحنا دیا ہو کہ آپ کے گھر میں فلا نام کا بت ہے یہ بت گھر میں رکھنے والے نہیں ہیں یہ بت گھر سے باہر نکالنے والے ہیں یہ بت شکن تھے کیا کہنے اسلام کی جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے چنابی ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے ماحول بن گئے میرے بعد تشریف فرمائے بھئی آخری جو ملا اسلام کی پہلی میٹنگ چنابی ابو طالب کے گھر ہوئی سوال بنتا ہے ملنہ سے پوچھو کہ ابو طالب کے گھر میٹنگ کیوں ہوئی تو ملنہ جواب دے گا رحمان کے گھر بدھ تھے عمران کے گھر بدھ نہیں تھے عمران کے گھر بدھ نہیں تھے پھر ملنہ کو دوب کے مر جانا چاہیے ساری زندگی بھتوں کو پوجھنے والے اور ہیں محمد الرسول اللہ بنانے والے اور ہیں محمد الرسول اللہ ڈیوی احمد желان checking محمد الرسول اللہ ڈیوی احمد الرسول اللہ ڈیوی احمد� وڥ